ان لوگوں کو یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میری ریڈ کی ہڈی میں سر جسی لہر دوڑ گئی میں نے پھرتی سے اپنے قریب پڑی ہوئی مشین پسٹل اٹھائی اور بینہ سوچے سمجھے ایک ہوائی فائر کر دیا پہاڑوں سے گھرے اس خطے میں دھماکے کی آواز اتنی محیب اور طویل تھی کہ میں بھی چونک پڑا دھماکے کی بازگشت دور تک یوں گونجتی چلی گئی جیسے کوئی پلاتون وقفے وقفے سے فائر کیے جا رہے ہوں ان لوگوں پر اس فائر کا خاطر خواہ اثر ہوا وہ چیختے چلاتے گرتے پڑتے بندروں کی پھرتی کے ساتھ ڈھلوان پر جا چڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجل ہو گئے وقتی طور پر تو میں ان سے چھٹکارہ حاصل کر چکا تھا مگر مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ ان کی یہ رپوشی آرزی ہے میں وہاں سے اٹھ کر تیزی سے لپک کر ڈھلان پر چڑھنے لگا میں ابھی وہ نصف ڈھلان بھی تیہ نہیں کر پایا تھا کہ اوپر بے شمار قبائلی چہرے نظر آئے اور میرے سنبھلنے سے پہلے ہی انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کر دیا میں گرتا پڑتا بمشکل نیچے تک آ سکا پھر بھی دو تین پتھر مجھے لگ ہی گئے نیچے پہنچنے کے بعد اب جو میں نے سر اٹھایا تو چاروں طرف اونچی جگہ پر بے شمار قبائلی موجود تھے اور شورو غل سے پوری وادی سر پر اٹھائے ہوئے تھے یہ تو غنیمت تھا کہ انہوں نے بیق وقت پتھراؤ کا خیال نہیں کیا ورنہ میں بری طرح سنگ سار ہو کر رہ جاتا میں نے پسٹل کا رخ ایک پہاڑی کی طرف کر دیا اور قبائلیوں کی پوری دیوار تیزی سے پیچھے سے رکھتی چلی گئی یہ بھی غنیمت تھا ورنہ اس پسٹل میں موجود چند گولیاں کتنی دیر تک میرا دفاع کر سکتی تھی میں قبائلیوں کو خوفزدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی لیے کوئی راہ تلاش کرنے لگا ایک پہاڑی کا انتخاب کر کے میں دوڑتا ہوا اس طرف ہو لیا قبائلی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے رہے اور میں پیش قدمی کرتا رہا پھر اچانک ہی انہیں ہوش آیا کہ کوئی دھماکہ یا نقصان ہوئے بغیر وہ پسپا ہوئے جا رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ڈٹ گئے میں نے ان کو ڈھرانے کے لیے دو تین مرتبہ پسٹل لہر آیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے آخر میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس بار ان کے غول پر براہ راست ایک فائر کر دیا حجوم میں سے بے شمار دہشت زدہ چیخیں بلند ہوئیں ایک شخص تڑپ کر نیچے گرا اور میں نے حیرت سے دیکھا کہ بھاگنے والوں نے درندوں کی طرح زخمی بدن کو چیر پھاڑ ڈالا اور جس کے ہاتھ جو بھی ٹکڑا آیا وہ لے بھاگا یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جو وحشی اپنے ساتھیوں کے حق میں ایسے صفاق ہوں وہ بھلا کسی اجنبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر گزریں گے ڈھلان پر چڑھنے کے بعد میرے سامنے ایک مستہ میدان پھیلا ہوا تھا اس کی چوٹیوں پر موجود سارے قبائلی ایک ہی طرف بھاگے جا رہے تھے لہٰذا انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میں ان کے تاکب میں ہو لیا اس طرح میں کم از کم ان کی آبادی ضرور دیکھ سکتا تھا وہ لوگ بھاگنے میں اس قدر برک رفتار تھے کہ آنن فانن میں مجھ سے بہت دور نکل گئے میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اس بھاگ دوڑ کا اختتام پتھر سے بنے ہوئے بے شمار مکانات پر مشتمل ایک آبادی پر ہوا میں آبادی سے چالیس پچاس گز دور ہی رک گیا وہ لوگ مکانوں کی آڑ میں چھپے بری طرح سے چیخ رہے تھے ان کے لیے پسٹل جیسا محلک ہتھیار نیا تجربہ تھا میرے پاس گولیاں کم اور دشمن کی نفری غیر محدود تھی ایسی صورتحال میں طویل مقابلہ میرے لیے سرہ سر نقصان دے ہوتا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس قدر خوفزدہ کروں کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اس پسٹل کے سہارے میں بہ آسانی ان کی بستی میں گھس سکتا ہوں اگر وہاں سے مجھے ان کا کچھ دکیا نوسی اسلا مل جاتا تو میں کوئی صورتحال نکال سکتا تھا میں نے بستی کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ مکانوں کی اوٹ سے پتروں کا ایک بادل اڑتا ہوا میری جانب آیا مگر میں بو کھلاہٹ میں پھینکے ہوئے ان پتروں سے صاف بچ گیا آگے کی طرف دوڑتے ہوئے جب میں نے ان کی ٹکڑی کو آڑ سے نکل کر جگہ بدلتے دیکھا تو بے دریغ ایک اور فائر کر دیا بے شمار چیخوں میں ایک چیخ سب پرہاوی تھی اور جب میں پہلے مکان کے قریب سے گزرا تو مجھے ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی قبائلی مجھے زیر کرنے کے لیے آڑ میں دبکا نہ بیٹھا ہو مگر اگلے ہی لمحے یہ خیال غلط ثابت ہو گیا وہ اس قدر کم اکل اور خوف زدہ تھے کہ سیدھی اور دو بدو جنگ کے سوا کسی حربے سے واقف نہ تھے آبادی کا وہ حصہ جہاں میں گھوسا تھا ویران پڑا تھا سارے قبائلی آبادی کے آخری سرے پر جا کر رکے تھے مکان کیا بس وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں چند بھونڈی سی چیزیں ادھر ادھر پڑی تھی ایک دیوار پر ایک چوبی دستے والی برہنہ شمشیر چمک رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے وہ بدوزہ تلوار اتاری اور چند ہی سیکنڈ میں دوبارہ آبادی کے وسط میں نکل آیا آبادی کے دوسرے سرے پر موجود حجوم کی نظروں کے سامنے آنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ میں پسٹل اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بلند کی تو وہ سب چیخنے کے بجائے کچھ کہتے ہوئے زمین پر سجدے میں گر گئے ان آدم خور قبائلیوں کا یہ رد عمل میرے لئے بالکل غیر متوقع تھا میرے دائیں ہاتھ میں مشین پسٹل اور بائیں ہاتھ میں چوبی دستے والی بھونڈی مگر چمکیلی تلوار دبی ہوئی تھی اور وہ تمام آدم خور بستی سے باہر آخری سرے پر سجدے میں پڑے ہوئے تھے چند ثانیوں کے لئے میری تمام ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں اور میں فیصلہ نہ کر سکا کہ ان پسماندہ اور خونخار جنگلیوں کی اس خوفزدگی سے کیوں کر فائدہ اٹھاؤں پہاڑی جانوروں کی عبالدار وزنی خالوں سے ڈھکے ہوئے زردی مائل سفید جسموں کی کتار کی کتار سنگلاخ پہاڑوں پر سربسجود تھی اور ساتھ ہی وہ خوفزدہ آوازوں میں کچھ ناقابل فہم کلمات بھی ادا کر رہے تھے تمہارا سردار کون ہے؟ میں نے پوری قوت سے چیخ کر سوال کیا چند سجدہ ریز پہشانیاں مجبوری اور بے بسی کے عالم میں پتھریلی زمین سے اٹھیں اور ان پر چمکتی آنکھیں امید کے ساتھ میری طرف نگران ہو گئیں اٹھو یہ جاننے کے باوجود کہ میری زبان ان وحشیوں کے لئے اجنبی ہے میں تلوار لہرا کر پوری قوت سے چیخا میری بات ان لوگوں میں سے کسی کے پلے نہ پڑی مگر میرا اشارہ وہ سمجھ گئے سب سے پہلے آگے والے زمین سے اٹھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سجدے سے اٹھ گئے اس حجوم میں اب اشتعال اور جاریت کے بجائے اب سپردگی سی کی کیفیت تھی وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ سینوں پر بندے ہوئے تھے حجوم کی حالت دیکھ کر مجھے ان کی طرف بڑھنے کا حوصلہ ہوا انہیں آگے بلانا یوں مناسب نہ سمجھا کہ کہیں افرا تفری سے فائدہ اٹھا کر ان میں سے کچھ لوگ چھپ کر مجھ پر کوئی محلک وار نہ کر ڈالیں پہاڑی پتھروں سے بنے ہوئے بے ہنگم اور نیچی چھتوں والے بے شمار مکانات کے درمیان سے گزر کر میں ان کی طرف ہو لیا اس حجوم سے دس پندرہ گز دور میرے قدم خود بخود رک گئے ابھی تک مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا بس ان کے ساتھ آنکھ مچولی ہوتی جا رہی تھی میں ان کے قریب پہنچا تو یک بیک میرے رونگتے کھڑے ہو گئے گو اس وقت وہ خاموش اور سہمے سہمے کھڑے تھے مگر ان کے چوڑے چکلے پہاڑی بشروں سے عجیب سی وحشت تپک رہی تھی بڑی چمکیلی آنکھوں سے خون کسی پیاس ہوا دیدہ تھی یوں لگتا تھا جیسے کہ میں کمزور رسیوں سے بندے ہوئے بدمست ہاتھیوں کے کسی غول کے روبرو جا پہنچا ہوں اس وقت پہلی بار مجھے اپنی ہماکت کا احساس ہوا اگر وہ لوگ ذرا سے بھی چالاک ہوتے تو میرے قریب پہنچتے ہی وہ ایک آئے کی مجھ پر دھاوہ بول دیتے کند دھار والی بھونڈی سی تلوار دو چار کو زخمی کرتی پسٹل کی دو چار گولیاں دو چار آدمی کم کر دیتی مگر پھر وہ میرے بدن کے ٹکڑے بہ آسانی اڑا دیتے اور اس کے ساتھ ہی مجھے ان آدم خور قبائلیوں کے تیز اور چمکیلے دانت اپنے بدن میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے اور میں بے اختیار ہی کپ کپا کر رہ گیا میں ان چمکتی ہوئی پیاسی نگاہوں سے چند گز دور رک گیا اس وقت بے یقینی اور سنسنی کے باعث میرا دل کھوپڑی میں دھڑک رہا تھا اور دورانے خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا میں نے اپنے سامنے قدرے ڈھلان پر موجود آدم خور قبائلیوں کے حجوم پر نظر دوڑائی یہ میں کن حالات کے چکر میں علجتا جا رہا تھا ہر دن ایک نئی مسئیبت مو کھولے میری منتظر رہتی تھی میں نہ اپنی مرضی سے جی سکتا تھا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتا تھا میرے خیالات کا سلسلہ ایک کری اور بلند آواز نے توڑ دیا میں نے بھڑک کر مشین پسٹل سیدھی کی تھی کہ میری نظر اس تندرست قبائلی پر پڑی جس کے شانوں پر ایک ریچ کی کھال پڑی تھی اس کے جسم کا سامنے کا حصہ بلکل کھلا ہوا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ شرم و حیاء اور سطر پوشی کی خاطر نہیں بلکہ موسمی سختیوں سے تحفظ کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے ہیں ریچ کی کھال والا شخص اپنے ساتھیوں سے چند قدم آگے بڑھ کر اپنا مو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اپنی زبان میں زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا خاموش میں ہوتوں پر پسٹل کی نال رکھ کر زور سے چیخا وہ میری بات تو نہ سمجھا مگر نال کا اشارہ شاید اس کے لیے قابل فہم تھا کیونکہ وہ مشینی انداز میں ایک دم خاموش ہو گیا اور حکم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا میں نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا میری پسٹل نال اس کے سینے کی جانب اٹھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر یوں زلزلے کے آثار ناچ رہے تھے جیسے چند ثانیوں میں وہ کسی چوری کے ذریعے زباہ کیے جانے والا ہو میں نے اشاروں کی مدد سے اس سے سردار کے بارے میں معلوم کرنا چاہا مگر کامیابی نہ ہو سکی وہ ہونکوں کی طرح میرے سامنے کھڑا اپنے سر کو نفی کے انداز میں جنبش دے رہا تھا اس وقت فضاء میں شام کا ہلکہ ہلکہ دھندلکہ پھیل چکا تھا چاروں طرف نظر آنے والی چوٹیوں پر سورج کی کرنے عجیب سما باندھ رہی تھی اور میں اس حجوم کو سامنے پا کر آسابی طور پر تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا میں نے اشاروں کی مدد سے ان سب کو واپس بستی میں لوٹ جانے کا حکم دیا اور ریچ کی خال والے کو اپنے ساتھ روک لیا وہ سب حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ کتار بند ہو گئے اور نہایت عدب و احترام کے ساتھ میرے سامنے سے گزر کر بستی میں داخل ہونے لگے ریچ کی خال والے کو میرے یوں روکے جانے پر وہ خاصا خوف زدہ اور بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ میری توقع کے برعکس وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ بظاہر وہ ہر برتر کے سامنے سر خم کرنے کے عادی معلوم ہوتے تھے میں اپنے پسٹل کی بنا پر شاید خود کو ان سے برتر ثابت کر چکا تھا جب سب لوگ بستی میں لوٹ گئے تو میں نے اسے ہمرا لیا اور آبادی سے دور جانے لگا ہم ڈھلوانوں اور چکردار پگڈنیوں پر اترتے ہوئے ایک ایسی نشیبی بستی میں جا پہنچے جہاں پہاڑوں کی چھوٹیوں سے پگلنے والی نکرائی برف جھاگ اڑا تھے یق بستہ پانی کی صورت میں پہاڑی نالے بہ رہے تھے میں نے بہت کوشش کی کہ اشاروں کی زبان میں اس قبائلی سے وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں مگر وہ اس قدر کوڑ مغس ثابت ہوا کہ میرے تمام اشاروں کے جواب میں صرف بے وقوفوں کی طرح مسکراتا رہا ممکن ہے کہ وہ مجھے دیوانہ سمجھ رہا ہو میں جلد سے جلد اس بستی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے آگے چل پڑا وہ وادیاں جس قدر حسین تھی اسی قدر محیب اور چکردار اور تقریباً کھڑی ڈھلانوں پر وہ شخص کسی پیدائشی بندر کسی پھرتی سے بڑھ رہا تھا جبکہ میری رفتار بہت سست تھی وہ تھوڑی دور چلتا اور پھر رکھ کر میرے آنے کا انتظار کرتا میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس وزنی تلوار کو کسی گہری کھائی میں پھینک دوں لیکن میں اس اقدام کی حمد نہ کر سکا پسٹل کی گولیاں ختم ہونے کی صورت میں وہ تلوار ہی میرے کام آ سکتی تھی دھندلکا تیزی سے گہرا ہوتا جا رہا تھا وہ شخص تو اب بھی آگے بڑھتا جا رہا تھا مگر میں ان اندیکھے راستوں پر بڑھ کر تاریکی میں موت کو گلے لگانے کو تیار نہیں تھا لہٰذا ایک مناسب مقام پر ایک غار کے سامنے رک گیا قبائلی کو میں نے غار کے دہانے میں جانے کی ہدایت کی اور خود سرد ہواوں کے رخ سے بچ کر ایک چٹان کی اوٹ میں اس طرح بیٹھ گیا کہ غار کا دہانہ میری نظروں میں رہے شام ہوتے ہی تھند کا اثر سب سے پہلے میرے کانوں پر ہوا میں نے اپنی کمیز کے کالر کھڑے کر کے اپنی گردن اس میں دبانی چاہی مگر سرد ہواوں سے نجات نہ مل سکی سردی کی لہر آہستہ آہستہ میرے وجود میں سرائیت کرتی جا رہی تھی اور پھر اچانک مجھے ریچ کی اس خال کا خیال آیا جو میرے قیدی کے بدن پر موجود تھی میں نے غار کے دہانے پر پہنچ کر اسے آواز دی مگر اپنی آواز کی طویل باز گشت کے سوا وہاں کوئی آواز سنائی نہ دی وقفے وقفے سے میں نے دو تین بار اسے پکارا مگر وہاں گہرہ سکوت چھایا رہا میں تیزی سے غار میں داخل ہو گیا سامنے ہی وہ قبائلی پتریلی زمین پر بے حصو حرکت پڑا تھا میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بولنے کی صلاحیت سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو چکا ہے اس کا سارا بدن نیلا پڑا ہوا تھا نہ سینے میں ساس کے آثار باقی تھے اور نہ ہی نبز چل رہی تھی شاید وہ بے خبری میں کسی زہریلے سامپ یا پھر پہاڑی بچھو کا شکار ہو چکا تھا میں نے وحشت کے عالم میں اس کی لاش سے ریچ کی خال الگ کی اور جلدی سے غار سے باہر آیا وہ رات قیامت کی رات تھی میری آنکھوں میں دور دور تک نین کا پتا نہیں تھا سارا بدن کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا آساب پر ناقابل بیان تناؤ تاری تھا اور کان کسی بھی سرسراہت کے لیے مستعد تھے کئی بار مجھے ایسے لگا جیسے کہ میرے آس پاس زمین پر کچھ زہریلے کیڑے رینگ رہے ہوں اور میں نے کئی بار اپنی جگہ تبدیل کی میں بے خبری میں حشرات الارض کے کسی بھی وار کا نشانہ بننا نہیں چاہتا تھا خدا خدا کر کے یہ طویل رات بیٹھ گئی رات کی گھور تاریکی میں روشنی کے جگنوں چمکنے لگے پھر آہستہ آہستہ میں ظلمات کے اس اتھا سمندر میں سے نکلنے لگا اس خطے میں دھندلکا پھیلنے اور پوری طرح روشنی پھیلنے کے درمیان غیر معمولی طویل وقفہ تھا میرے چاروں طرف بھوری بے آب و گیا چٹانے پھیلی ہوئی تھی رات کی بو کھلاتوں میں پڑھ کر میں یہ بھول چکا تھا کہ آدم خور قبیلے سے وہاں تک میں کس سمت سے آیا تھا میرا رہبر بھی ناگہانی موت مارا گیا تھا میں راہ بھٹک گیا تھا مگر مجھے پورا یقین تھا کہ میں دوبارہ ان قبائلیوں کا سراغ پالوں گا میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور ایک طرف چل پڑا سورج کا سفر جاری رہا اور میں ان گھاٹیوں میں چین سے نہ بیٹھا ایک جگہ پھر دل میں آئی کہ اس بھونڈی اور وزنی تلوار کو کسی کھائی میں پھینک دوں لیکن اس وقت وہ واحد ہتھیار تھا جس پر میں بڑی حد تک بھروسہ کر سکتا تھا لہٰذا میں نے بڑی گھاس کی رسی بنائی اور اسے تلوار سے بان کر کندھے سے لٹکا لی میں تین روز تک ان پہاڑی بھول بھولائیوں میں علجتا رہا لیکن آبادی تو کجا کسی زی روح کا نام و نشان تک نہ مل سکا مسلسل تھکان اور اندیکھے خطرات کے آسابی تناؤں نے مجھے بہت زیادہ بدحال کر دیا تھا یوں لگ رہا تھا کہ میں مزید چند دن یوں بھوکا پیاسا ان پہاڑوں سے سر ٹکراتا رہا تو جلد ہی میں ذہنی معذور ہو کر رہ جاؤں گا اس کے بعد کا تصور ہی روح فرصہ تھا تنہائی اور معذوری کی عبرتناک موت کا سامان کرنا کوئی آسان کام نہ تھا وہ رات میں نے ایک چشمے کے قریب بسر کرنے کا فیصلہ کیا سورج ڈوبا چاند تلو ہوا پھر آدھی رات بیٹھ گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زرد چاندنی میں نہائے ننگے پتروں اور خاموش چٹانوں کو گھورتا رہا پھر نہ جانے کب نین میرے آساب پر غالب آ گئی سوتے ہوئے میں عجیب عجیب خواب دیکھتا رہا کبھی آدم خور جنگلی اپنے درندوں جیسے دانت چمکاتے مجھے اپنے نرغے میں لے کر رکسان کنا تھے کبھی میرا جسم نیزوں کی انیوں پر فضا میں اچھالا جاتا پھر ایسے ہی ایک بھیانک خواب کے دوران کسی نے میرے پیٹ میں نیزے کی تپتی ہوئی انی اتار دی اور ایک تیز چیخ کے ساتھ میں ہڑ بڑا کر بیدار ہوا میرے کانوں میں ابھی تک غیر انسانی آوازیں گونج رہی تھی ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن پر خاردار جھاڑیاں برسائی جا رہی ہوں چند ثانیوں تک تو میں دہشت زدہ سا زمین پر ہی پڑا رہا اور جب حواس ذرا بحال ہوئے تو پھیکی چاندنی میں میں نے دیکھا کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی سیاہ پہاڑی لنگوروں کا ایک بہت بڑا غول کہیں سے اس وادی میں دھر آیا تھا ان کی کری چیخوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اور وہ دن دناتے ہوئے میرے جسم پر سے گزر رہے تھے ان کے پنجے میری جلد میں جھاڑیوں کی طرح چوب رہے تھے صورتحال کا صحیح اندازہ ہوتے ہی میں بو کھلا کر زمین سے اٹھ گیا اور دہنا ہاتھ تلوار کی طرح بڑھایا تو دل دھک سے رہ گیا تلوار میرے شانے پر نہ تھی اور نہ زمین پر اس کا پتہ تھا ادھر لنگور اس قدر گستاخ اور بدتمیز واقع ہوئے تھے کہ میرے گرد ہلکہ بند ہو کر عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے ان میں سے کئی ایک بڑھ بڑھ کر میرے سینے تک اچھل رہے تھے اچانک اس غول کے عقب سے ایک بہت بڑا لنگور غراتا اور اچھلتا ہوا میری طرف لپکا اور میرے سنبھلنے سے پہلے میرے بدن سے ریچ کی خال جھپٹ کر ایک طرف لے گیا ان کے تابر توڑ حملوں نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا میں نے جلدی سے اپنی مشین پسٹل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا وہ لنگور شاید میری پسٹل بھی چین کر کہیں پھینک چکے تھے اور اب میں ان کی یلغار کے سامنے بالکل تنہا رہ گیا تھا پھر اچانک ایک طرف چٹانوں کی اوٹ سے کسی لنگور کی تیز آواز اُبھری پھر کسی کے قدموں کی ہلکی سی دھمک دور ہوتی چلی گئی اس آواز میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ لنگور میرے گرد ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہو گئے وہ سب نہائی تھی خونخار اور جارہانہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگے میں نے لاتوں اور گھونسوں کے ذریعے انہیں خود سے دور رکھنا چاہا مگر کب تک ان کی تعداد تو سینکڑوں سے بھی زیادہ تھی میرے بدن سے ریچ کی خال غائب ہو چکی تھی پتلون اور کمیز کے بھی چیتڑے اٹھتے جا رہے تھے اور ان کے تیز پنجے میرے جسم کے برہنہ حصوں پر لمبی لمبی خراشیں ڈال رہے تھے چند ہی سیکنڈ میں میرے لیے وہاں کھڑا رہنا ناممکن ہو گیا اور میں پلٹ کر ان کے درمیان سے ایک طرف بھاگ پڑا جدھر لنگور موجود نہیں تھے چاند کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بھاگنے میں خاصی مدد ملی تھی ورنہ راک کے اندھیرے میں میں کسی اندھی کھائی میں جا گرا ہوتا سردی کا احساس میرے دل سے یک سر ختم ہو چکا تھا نکاہت اور تھکان نہ جانے کہاں جا سوئی تھی اور پیروں میں تو بے پناہ توانائی سمٹائی تھی میری بس ایک ہی کوشش تھی کہ ان لگوروں سے جلد نجات حاصل کی جائے مگر وہ مردود کسی شمشان میں بھٹکتی بد روحوں کی طرح چلاتے اور غراتے تینوں سمتوں سے مجھے ہانک رہے تھے ان کی ایک ٹولی میرے عقب میں تھی جبکہ دو ٹولیاں میرے دائیں اور بائیں دوڑ رہی تھی جب وہ ایک پہلو سے مجھ پر جھپٹتے تو میں اپنی سمت بدلنے پر مجبور ہو جاتا اور پھر ان کے درمیان دوڑنے لگتا میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اور اس آفت ناگہانی کو سر سے ٹلتا نہ پا کر اب میری پوری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی قبر کی کوک سے پیدا ہونے والا بے جگر شہریار احمد جس نے آدم خور قبائلیوں کو بھی اپنے سامنے کیچوے سے بھی بتر بنا کر رکھ دیا تھا جس نے دھرمنا جیسے ساہر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا وہ شہریار احمد رات کے اس خنک تلسم میں نہتے لنگوروں کے سامنے بے بس تھا مجبور تھا نا جانے دھلانوں اور چڑھائیوں پر یہ بھاگ دوڑ کتنی تیر تک جاری رہی میرے ذہن سے ہر احساس پناہ ہو چکا تھا بس میری ایک ہی کوشش تھی کہ ان سیاہ لنگوروں سے جلد سے جلد چھٹکارہ حاصل کرلوں ادھر وہ نابکار تو ہاتھ آئی ہوئی تفریح سے دستبرتار ہونے پر بلکل آمادہ نہ تھے میں ان سے بچنے کے لیے ایک دور تک پھیلی ہوئی ڈھلان سے اتر رہا تھا کہ میری نظر کچھ بلند اور وسیع و عریض ہیولوں پر پڑی میں نے دوڑتے دوڑتے نظریں ادھر جمائیں اور خوشی سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا وہ واضح طور پر کسی بڑی امارت کا خاکا تھا اور یہ جگہ میرے لیے ان لنگوروں سے نجات کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی تھی مجھے اب اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہ گئی تھی کہ لنگوروں سے بچاؤ کی فکر میں کہیں آدم خور کے چنگل میں نہ جا پھسوں لنگور جیسے کری اور حکیر جانور کے ہاتھوں مارے جانے کا تصور میرے لیے شرمناک اور توہین آمیز تھا جبکہ آدم خوروں کا نشانہ بننا اس تحکیر آمیز ہلاکت سے بہتر تھا ڈھلان کے پیچو خم تہہ کرنے کے بعد میں سیدھ بان کر اس امارت کی طرف ہو لیا جو لمحہ بلمحہ واضح ہوتی جا رہی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اب لنگوروں نے دباؤ ڈال کر مجھے سمت بدلنے پر مجبور کیا تو میں آسانی سے سپر نہ ڈالوں گا مگر وہ ذہنی طور پر مجھ سے اتنے افضل نہ تھے کہ ایسی حکمت عملی اختیار کرتے وہ امارت زمین کے ایک مسطح اور وسیح حصے پر پھیلی ہوئی تھی اس کی بلندی کسی طرح بیس فٹ سے کم نہ تھی تعمیر میں پہاڑی پتھر نہائیت ہی فراخ دلی سے استعمال کیے گئے تھے سامنے والی دیوار میں کم از کم دس فٹ چوڑا اور تقریباً اسی قدر اونچا خلا تھا اس خلا کے اوپر دیوار کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے بہت موٹی اور بے ہنگم سی چیز کے دو ستون کھڑے کیے گئے تھے میں رکے بغیر پوری رفتار سے اندر گھستا چلا گیا لنگور بھی آپس میں لڑتے بھڑتے خود کو ایک بڑے سے حال میں موجود پایا جس کے اوپر کھلا آسمان چمک رہا تھا اور فرش پر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی یہاں گھستے ہی حیرت سے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے لنگوروں کا شور اچانک دم توڑ چکا تھا اور وہ پرسکون انداز میں اس کھلی چھت والے حال میں بھرتے جا رہے تھے وہاں اب ان کے چلنے کی سرسراہتیں یا میرے سانس لینے کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھی وہاں گھسنے پر میرے اچانک حیران رہ جانے کی وجہ وہ حسین دوشیزہ تھی جو حال کے داخلی دروازے کے قریب ہی پتھروں کے چبوترے پر عجیب تمکنت کے ساتھ پہلے سے موجود مسکر آ رہی تھی اس کے بدن پر بے نیاز انداز میں کسی جانور کی بالدار کھال پڑی ہوئی تھی چبوترے پر اس کے پہلو میں پڑی ہوئی ریچ کی کھال میں پہلی ہی نظر میں پہچان گیا وہ کھال میں نے مرنے والے آدم خور قبائلی کی لاش سے اتاری تھی اور کچھ دیر قبل ایک قد آور لنگور اسے میرے بدن سے لے بھاگا تھا کھال کے قریب ہی میرا مشین پسٹل پڑا ہوا تھا اور بھونڈی تلوار کا چوبی دستہ لڑکی کے دہنے ہاتھ میں دبا ہوا تھا تلوار کی نوک اس نے حال کے پتھریلے فرش پر جمائی ہوئی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے ایسی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے میری وہاں آمد اس کے لیے متوقع رہی ہو میں نے حیرت سے آنکھیں پھار پھار کر اسے دیکھا یہ بلا مبالغہ حقیقت تھی مجھے اچانک احساس ہوا کہ پیدر پی مسائب کے بعد میں ذہنی طور پر ان لنگوروں سے بھی بتر ہو کر رہ گیا ہوں ساری بھاگ دوڑ میں مجھے یہ وہم رہا کہ میں اپنی مرضی سے بھاگ رہا ہوں جبکہ لنگور منظم طریقے سے مجھے اسی عمارت کی طرف ہاںک رہے تھے اور بلا آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے بتا تاشی تولو لڑکی کے لبوں کو جنبش ہوئی اور فضاء میں ترنم سا بکھر گیا الفاظ نامعلوم اجنبی زبان مگر لہجہ حمد افضاء تھا اور جب وہ خاموش ہوئی تو اس کے لبوں پر بکھری مسکراہت کی مٹھاس اور گہری ہو چکی تھی میں نے مایوسی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور چھہری ہوئی آواز میں بولا ان بے رہم وادیوں میں مظلوم اور اجنبی ہوں دوشیزہ کاش تو میری زبان سمجھ پاتی میرے الفاظ پر ایک ثانیے کے لیے وہ چونکی پھر اس کے ہونٹوں پر وہی لا زوال مسکراہت ناچنے لگی جس کا سہر میرے جسم میں چیونٹیوں کی طرح رینگ رہا تھا اس نے اس اجنبی زبان میں ایک مختصر سا فکرہ ادا کیا سارے لنگور بلکل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس وسیح حال کے کچھے اور پتریلے فرش پر بیٹھے اپنے بدن کھ جا رہے تھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پیدائشی گھونگے ہوں میرے لیے وہ سما بڑا عجیب تھا سارے لنگور سنجیدہ درباریوں کی طرح اس حال میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے لڑکی کے سامنے پہنچ کر ان کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل اعتبار تھی وہ سب اس کے اشاروں کے غلام نظر آتے تھے اور اس ماحول میں وہ لڑکی ان لنگوروں کی ملکہ نظر آ رہی تھی چند لمحوں کے سکون کے بعد لڑکی کے حلق سے کسی لنگور کی ہلکی ہلکی چیخیں بلند ہونے لگیں وہاں موجود لنگور اس کی طرف ہماتن گوش ہو گئے اور اس کے خاموش ہوتے ہی فضاء ان لنگوروں کی تیز چیخوں سے گونج اٹھی وہ مسررت کے عالم میں کلا بازیاں کھاتے ایک دوسرے کا بدن نوچ رہے تھے اور اس وارفتگی کے عالم میں آہستہ آہستہ حال سے باہر نکلنے لگے میں نے وہ کھلا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اگر ان گمنام وادیوں کے بجائے جدید تہذیب کے کسی مستند مرکز میں ہوتی تو اولین فرصت میں حسینہ عالم قرار دے دی جاتی وہ زہد شکن لڑکی مستانہ نظروں سے میری طرف نگران تھی اور اشارے سے مجھے قریب بلا رہی تھی دھڑکتے دل چڑھتی سانسوں اور لرستی ٹانگوں کے ساتھ میں آہستہ آہستہ پتریلے چبوترے کی طرف بڑھا تو یک بھیک میرا وجود جل اٹھا پہلو کے مقابلے میں وہ سامنے سے ہزار گناہ زیادہ حسین نظر آ رہی تھی کیونکہ اُبالدار خال اس نے بھی سطر پوشی کے لیے نہیں بلکہ سرد ہواوں سے بچاؤ یا شاید آرائش کے لیے شانوں پر ڈالی ہوئی تھی میرے قریب پہنچنے پر اس نے ایک بار پھر اسی اجنبی زبان میں مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں کچھ نا سمجھنے والے انداز میں ہونکوں کی طرح اس کا مو تکتا رہا ایک بار میرے جی میں آئی کہ اس کے حسن اور حسن کے لا پرواہ انداز بلکہ بے ہجابانہ اظہار سے متاثر ہوئے بغیر اسے قابو کر کے اسے تلوار چھین لوں اور اپنی مشین پسٹل بھی اٹھا لوں مگر یہ سوچ کر میں حمد نہ کر سکا کہ بے شمار سیاہ لنگور اس کے تابے ہیں تھوڑے فاصلے پر ان کا بے پناہ شور و غل ابھی تک سنائی دے رہا تھا اور لڑکی کے ذرا سے اشارے پر وہ میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے میرے لیے اب اس عمر میں شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ لنگوروں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کے احکام کا دخل اسی لڑکی کا تھا تلوار پسٹل اور کھال لڑکی کے قبضے میں دیکھ لینے کے باوجود کوئی دوسری رائے قائم کرنا سب سے بڑی ہماکت تھی لڑکی نے تلوار اسی پتریلے چبوترے پر رکھی اور میرا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکاسی کے راستے پر چل پڑی میں بھی کوئی تاروز کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لیا اس کے نرم نرم حرارت آفری ہاتھ کلمس مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جانے پر اکسا رہا تھا لیکن میں کسی نہ کسی طرح خود پر کابو پاتا رہا ابھی تک میرے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ تھا وہ بظاہر انسیا اور بدصورت لنگوروں کے ساتھ رہتی تھی ان حالات میں جلد بازی نہ صرف اس کی برہمی کا باعث بن سکتی تھی بلکہ شاید میرے لئے ناقابل برداشت دشواریاں بھی پیدا ہو جاتی میں وسیع آہاتے میں خاموشی کے ساتھ چلتا رہا تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے اس امارت کی ساخت کا اندازہ ہو گیا آہاتے کی دیواریں صرف تین اطراف پھیلی ہوئی تھی اقب میں بہت اونچی کھڑی پہاڑی قدرتی دیوار کی صورت میں موجود تھی اس آہاتے میں حال سے ملہکہ چند کمرے بھی بنے ہوئے تھے ان کی پشت پر سینکڑوں لنگور ہنگم مچاتے اپنی لمبی لمبی دموں کے ذریعے زناٹے دار آواز کے ساتھ اقبی پہاڑی کی طرف ناچ کود رہے تھے آسمان پر ابتارے مان پڑھنے لگے تھے اور ہوا میں نیم سہری کی لطیف مہک رچنے لگی تھی مگر اس قدر غیر یقینی بلکہ خطرناک حالات سے میں دو چار تھا کہ اس تبدیلی سے محفوظ نہ ہو سکا ادھر شور مشاتے اور سنگ باری کرتے ہوئے لنگور اس لڑکی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی اپنی اپنی مصروفیات ترک کر چکے تھے وہ مجھے ہمرا لیے اقبی پہاڑی کے دامن میں بنے پتھروں کے ایک کمرے کی طرف لے جا رہی تھی قریب جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی گہرا کواں تھا اور اس میں دیوار کے ساتھ ساتھ چکردار پتھریلا زینہ نیچے تاریکی میں گم ہوتا نظر آ رہا تھا لڑکی نے وہاں رکھ کر اشاروں کی مدد سے مجھ پر واضح کیا کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ کواں ہی میرا مقدر بنے گا اس کے بعد لڑکی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی ایک طرف غائب ہو گئی اس کے جاتے ہی لنگوروں کی بدمستیاں پھر دوبارہ شروع ہو گئیں اجالہ پھیلنے پر وہ لڑکی مجھے تلاش کرتی ہوئی دوبارہ نمودار ہوئی اس کے ہاتھوں میں جنگلی پھلوں سے بھرا ہوا مٹی کا ایک برتن تھا اس نے وہ برتن میرے حوالے کیا میں طویل بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا میں نے وہاں ہی فرش پر بیٹھ کر پھل کھانے شروع کر دیے وہ شاید کچھ دیر وہاں ہی کھڑی رہی اور میری بے سبری سے لطف اندوز ہوتی رہی پھر نہ جانے کب واپس لوٹ گئی اس کے چلے جانے کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب لنگوروں کی ایک ٹولی مجھ پر حملہ آور ہوئی دو تین لنگور جونک بن کر میرے بدن کو بھم بھوڑنے لگے اور باقی لنگور سارے پھل لے بھاگے پھل صاف ہوتے ہی سارے لنگور اپنے ساتھیوں میں جا ملے میرے لیے یہ تجربہ خاصا تلخ تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ مجھے خود کو ایسے حالات کا عادی بنانا ہوگا ورنہ یہ منحوس مخلوق میری زندگی جہنم بنا کر رکھ دے گی میں دوپہر تک اسی فراق میں رہا کہ کسی طرح دوبارہ اس حال میں گھس سکوں جہاں لڑکی نے میرے ہتھیار چھوڑے تھے مگر ہر بار اپنے آس پاس چند لنگوروں کو منڈلاتا دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا دوپہر کے بعد اچانک اس آہاتے میں سناٹا پھیل گیا شاید سارے لنگور کہیں نکل گئے تھے ان کے اکہ دکہ ساتھی کہیں پڑے سستا رہے تھے میرے لیے یہ موقع بڑا غنیمت تھا مہچوروں کی طرح چھپتا ہوا اس حال میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا پسٹل کھال اور تلوار بدستور پتریلے فرش پر موجود تھیں